شاہ محمود حسین قروشی غازیوں کا شہر اٹک محافظوں کا شہر اٹک شہیدوں کا شہر اٹک آج آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنے آئے ہیں نہ موسم کی شدت کو دیکھا نہ گرمی کو دیکھا نہ حکومت کے جاہو جلال کو دیکھا آج اٹک کے کمال کو دیکھا اٹک کے لوگوں ایک زمانہ تھا کہ ایم کیو ایم کے لوگ لندن کی یاترہ کے لیے جاتے تھے آج بتاؤ لندن میں کون بیٹھا ہے لندن میں کون بیٹھا ہے پاکستان کے گھس پیٹھئے آج لندن میں بیٹھے ہیں آج امپورٹڈ سرکار لندن کی نظر ہو چکی ہے اور کیا کہنے گئے ہیں بتا دوں دستیاں وہ کہہ دے گئے ہیں نواز شریف کو خان تو چلا گیا ہے ہمیں پھسا دیا ہے پوری قوم ایک طرف ہو گئی ہے اور اب ہم تنہائی کا شکار دکھائی دے رہے ہیں گیارہ ایک طرف اور ایک اکیلا ایک طرف اور ترازو میں تول کے دیکھو تو کون بھاری امران بھاری ساتھیوں آج پنجاب کی کیفیت کیا ہے آج پنجاب کی کیفیت یہ ہے کہ پنجاب کانسٹیچوشنل کرائشسس کا شکار ہے جس کو شباز شریف گورنر نامزد کرتے ہیں صدر اس کو تسلیم نہیں کرتا جس کو وہ کہتے ہیں خلف لے لو وہ خلف لینے سے انکاری ہے آج پنجاب میں ڈیڑھ بھا ہو گیا آپ کو پنجاب کی کابینہ کہیں دکھائی دیتی ہے کیوں آج پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے غیر قانونی حقابات دیے جا رہے ہیں کابینہ تنہا وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا کابینہ کا مبتب ہے وزرہ اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ کی کیفیت کیا ہے اگر آج یہ پچیس لوٹے اگر چھوڑ جائے تو کیا ہمزہ وزیر اعلیٰ رہے گا کیا اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکے گا تو اٹکوالو آج بنجاب کی یہ کیفیت ہے آج ملک کو اگر اس بوران سے نکالنا ہے تو عمران خان کہہ رہے کہ ایک راستہ ہے اٹکوالو بتا کیا راستہ ہے کیا راستہ بتاؤ کیا راستہ ہے انتخابات اور فوری انتخابات کیونکہ ملک دیوالیا ہونے کے قریب ہے حکومت اور پاک حکومت کے پاس کوئی سمت نہیں ہے کوئی قیادت نہیں ہے چوچو کا مربع ہے آج کیفیت ہے بے یقینی کی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ماہ ہو گیا اس حکومت کو بنے ہوئے امپورٹن بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے سات روپے ڈالر چڑ گیا بتاؤ اس ایک مہینے میں سٹاک ایکسچینج میں دیلی آئی ہے یا مندی آئی ہے بتاؤ اس ایک مہینے میں مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے بجلی کے نرخ گھٹائے گئے ہیں یا بڑھ گئے ہیں کاشکار کو ڈیزل تستیاب تھا کہ نہیں تھا نیروں میں پنجاب کی نیروں میں پانی ہے یا نہیں ہے یہ ہے پنجاب کی کیفیت اور پھر یہ شہیدوں کا زنا ہے اور ان کو احساس نہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تو پھر میرے دوستوں آؤ فیصلہ کریں فیصلہ کریں کہ ہم نے عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں اور عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہو چاہتے ہو نکلو گے بیوز تاریخ کو ملتان میں اگر خان کوئی تمہیں اہم پیغام دیتا ہے سنوگے عمل کروگے یا لگتا ہے اٹیک والے گھبرائے ہوئے سنوگے عمل کروگے اسلام آباد کی کال آئی چلوگے کنٹینر کھڑے کیے ہٹاؤگے پولیس نے رکافتے ڈالی توڑوگے عظم ہے حوصلہ ہے عمت ہے جرت ہے تو پھر آج اٹک بتا دے امپورٹن حکومیانوں کے وہ کہ انشاءاللہ عمران کا کافلہ اور یہ عوام کا غزب اور غصے کی لاہر یہ لاوہ یہ بھولچال پھٹے کے قریب ہے تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ شباز شریف عمران آرہا ہے اللہ